آپ سے عرض گزارش کی تھی کہ خبر ہے بڑیا ہے پھر وہ ہمیشہ ہمیں رہ جاتی ہے آپ نے غور فرمایا کہ شاہ محمود اور جانگیر ترین کی صلح کیوں ہوئی ہے کسی نے اس پر غور کیا ہے کیسے ہوئی ہے یہ تو ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے تھے بہت بری طرح وہ شاہ محمود چاہتے تو یہ تھے خواب تو انہوں نے دیکھا تھا کچھ دن اس خواب میں رہے کہ وزیراعظم بن جائے فواد نے بھی وزیراعظم بننے کا خواب دیکھا تھا ایک آدمی میرے پاس بھی بھیجا تھا جب ابھی چناؤں نہیں ہوئے تھا کہ وزیراعظم بننے کے لئے میری مدد کرو تو میں نے کہا تمہیں میری خاموشی اچھی نہیں لگتی لیکن بہرحال یہ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں اب ان کا جو پی ٹی آئی کی اپنے سورسز کہہ رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اب وہ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جہانگی ترین کی سپورٹ اسے بن سکتے ہیں چونکہ اس کا امکان موجود ہے کہ بزدار صاحب چلے بزدار صاحب تو قیامت تک ڈیلیور نے وسیم اکرم پلس تو بہت دور کی بات ہے ہمارے محلے میں جو لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں ویسا بھی نہیں بن سکتا قیامت تک نہیں بن سکتا پوٹینشل ہی نہیں ہے کپیسٹی نہیں ہے اور اب تو کیا کیا ہے جو ہندہ کریں گے تو یہ اب وہ بزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ سبائی اسمبلی کا زمنی الیکشن لڑیں اور وہ وزیراعظم بن جائے امبیشن بہت زیادہ ہے سلی کا کم ہے ویسے تو وہ فارن منسٹر مٹیریل بھی نہیں ہے چیف منسٹر بھی نہیں ہے وہ ایک ان سکیور آدمی ہیں اپنے لوگوں کو ابلائش کرتے ہیں لیکن بارال خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے